اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کر رہے ہیں فائنل اکاؤنٹس فائنل اکاؤنٹس کا مطلب ہے یار اب ہمیں بنانی ہے انکم سٹیٹمنٹ اور سٹیٹمنٹ آف فائننشل پوزیشن جس کا دوسرا نام ہوتا ہے پرانا نام بیلنشیٹ لیکن ہم نیا نام یوز کریں گے انکم سٹیٹمنٹ اور دوسری جو ہے وہ ہے سٹیٹمنٹ آف فائننشل پوزیشن سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں جی انکم سٹیٹمنٹ اچھا یہ جو ہم فائنل اکاؤنٹس بناتے ہیں یہ دو طرح کے ہوں گے ایک ہوں گے فائنل اکاؤنٹس ویڈاؤٹ اجسمنٹ جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور آگے جا کے ہم ایک اور کریں گے فائنل اکاؤنٹس ویڈ اجسمنٹ تو جو سی آئی کا سلیبس ہے اس کے اندر فائنل اکاؤنٹس آتا ہے ویڈ اجسمنٹ ویڈاؤٹ اجسمنٹ جو آتا ہے وہ گریڈ نائن میں ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن پہلے میں آپ کو ویڈ اجسمنٹ پڑھا رہا ہوں اور اس کے بعد جب ہم ویڈ اجسمنٹ کریں گے تو پھر وہ ہمیں ٹاپک اتنا مشکل نہیں لگے گا اگر میں ڈیریکٹ ویڈ اجسمنٹ کر رہا ہوں گا تو وہ تھوڑا مشکل ہو جائے تو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں فائنل اکاؤنٹس ویڈ اجسمنٹ فور سول ٹریڈر سول ٹریڈر کیا ہوتا ہے اگر ایک ون مین بزنس ہے ون مین شو جو اونر بھی ہے مینجر بھی ہے تو وہ کہلاتا ہے سول ٹریڈر تو وہ جو سول ٹریڈر ہے ایک شاپ ہو گئی اگر وہ اپنے اکاؤنٹس بنا رہا ہے تو وہ کیسے بنائیں گے یاد رہے یہ جو اکاؤنٹس بنتے ہیں یہ بنتے ہیں ٹرائل بیلنس کے تروں ابھی تک ہم نے ٹرائل بیلنس جو آئے گا اے آئی ڈی ٹریڈرز جو بھی اونر کا نام ہے ایکس وائی زی اس کے بعد ہم ہیڈنگ ڈالیں گے انکم سٹیٹمنٹ فور دے یئر انڈیٹ تھریڈی فرز دسمبر ٹو تھاؤن سکسٹین یہ جو پروپر ہیڈنگ ہے اکثر یہ ہیڈنگ گیون نہیں ہوتی اگزام میں اور یہ ہیڈنگ وہ آپ سے ڈلواتا ہے اور ہیڈنگ ڈالنے کا وہ ایک مارک دیتا ہے لیکن اگر وہ ہیڈنگ خود ڈال کے دے گا تو پھر آپ کو ہیڈنگ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی پروپر ہیڈنگ میں تین چیزیں ہیں سب سے پہلے اونر کا نام ہے اس کے بعد ہے انکم سٹیٹمنٹ اور اس کے بعد ہے دیٹ فور دے یئر انڈیٹ اور دیٹ آ رہی ہے جس سال کے لئے میں انکم سٹیٹمنٹ بنا رہا ہے اچھا یہ جو انکم سٹیٹمنٹ بنائیں گے یہ ہمیشہ بنائیں گے ٹو کولمز میں کس میں بنائیں گے جی سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے سیلز سیلز کا دوسرا نام ہوگا ریوینیو کیا نام ہوگا جی ریوینیو سیلز یا ریوینیو یا سیلز ریوینیو بھی کہتے ہیں اس کو اس کا مطلب یہ ہے یہ جو گوڈز ہم نے بیچی ہیں یہ کتنے میں بیچی ہیں صحیح ہے پورے سال میں یا ایک مہینے میں یا چھے مہینے میں یہ ضروری نہیں ہے انکم سٹیٹمنٹ فولیئر کی بنے یہ سکس منٹ کی بھی بن سکتی ہے یہ ایک گوڈز ہم نے بیچی ہیں یہ ٹرائل بیلنس میں ہمارے پر گیون ہوگی تو یہ جو گوڈز بیچی ہیں یہ اس کی ویلیو ہوگئی سیلز میں سے ایک چیز منس کریں گے ریٹرن انورڈز ریٹرن انورڈز آپ پہلی پڑھ چکے ہیں جو گوڈز ہم نے بیچی تھی اس میں سے اتنی گوڈز کے آگئیں جی واپس آگئیں تو یہ کیا کہلے گا ریٹرن انورڈز ریٹرن انورڈز کی جگہ دوسرا نام بھی لکھا ہو سکتا ہے پرانا نام جو ہے اس کا سیل ریٹرن اتنی گوڈز بیچی تھی اس میں سے اتنی واپس آگئیں جو آنسر آئے گا وہ کہلے گا نیٹ سیلز اگر ون لاک کی گوڈز بیچی ہیں جس میں سے ٹین تھاؤزن کی گوڈز واپس آگئیں تو کتنا رہ جائے گا نائنٹی تھاؤزن صحیح اگین یہ فرس کولم میں لکھا اور یہ جو فائنل آنسر ہے یہ کہاں لکھیں گے ہم نیٹ سیلز یہ سیکنڈ کولم میں لکھیں لیس کاسٹ آف سیلز لیس مطلب اب اس کو کیا کرنا ہے مائنس کرنا ہے یار کاسٹ آف سیل کا مطلب یہ ہے جو گوڈز ہم نے بیچی وہ گوڈز ہمیں کتنے کی پڑھیں ہماری جو شاپ ہے ہماری جو دکان ہے یہ جو لیٹ سبوت ہماری موبائل شاپ ہے تو وہ موبائل فونز جو ہم نے ایک مہینے میں یا ایک سال میں نائنٹی تھاؤزن کے بیچے ہیں سوال یہ آتا ہے وہ ہمیں کتنے کے پڑھیں اب یہ ہمیں کتنے کے پڑھیں کاسٹ آس سیل اس کی تھوڑی کیلکولیشن ہمیں کرنی پڑھے گی سٹارٹنگ وید اوپننگ انویٹری انویٹری کا پرانا نام تھا سٹاک اوپننگ انویٹری یا اوپننگ سٹاک کا مطلب جب یہ سال شروع ہوا تو ہماری جو شاپ تھی اس کے اندر کتنے موبائل فونز پڑھے ہوئے تھے یہ اوپننگ انویٹری کی جی کیا آگئی ہمارے پاس کاسٹ آگئی اوپننگ انویٹری میں ہمیں ایک چیز ایڈ کریں گے اور وہ ہے کیا چیز پرچیز پرچیز کا مطلب یہ ہے یہ جو گوڈز ہم نے خریدی اس کی ویلیو کتنی ہے اس کا مطلب سال کے شروع میں اتنے فون پڑھے ہوئے تھے اور اتنے فون ہم نے مزید پرچیز کی اس سال جتنے پرچیز کریں گے وہ ایڈ کرتیں گے اور ایڈ کرتیں گے جی کیریج انویٹز کیا ہوتا ہے جی پہلی بات تو یہ ہے کیریج ہوتی ہے ٹرانسپورٹیشن کاؤس کیا ہوتی ہے جی اب یہ جب کیریج ہے دو طرح کا ہے پہلا ہے انویٹ انویٹ کا مطلب وہ جو ہمارا سپلائر ہے وہ سپلائر کی فیٹری ہے یہ سپلائر کی دکان ہے ہول سیلر ہے اس ہول سیلر سے لے کے ہم اپنی دکان تک جو ہے وہ گوڈز لے کر آ رہے ہیں سپلائر ہول سیلر جو ہے وہ اس کا اوٹلیٹ ہے صدر میں اور ہماری جو شاپ ہے وہ دولمن مال میں ہے کلفٹن میں تو صدر سے لے کے کلفٹن تک جو ہم لے کر آئے جو ہے چاہے وہ ٹیکسی میں لے کر آئے چاہے وہ وین میں لے کر آئے سزوکی میں تو اس کے اوپر جو ٹرانسپورٹیشن لگ رہا ہے وہ کیا کہلائے گا کیریج انورڈ کیریج انورڈ ہم ایڈ کیوں کر رہے ہیں بھائی کیونکہ اس سے ہماری کاؤسٹ بڑھ جائے گی لیٹس سپوز ہم نے پانچ لاکھ کے فون کھری دے اور اس میں ہم نے ٹرانسپورٹیشن کاؤس دی دو ہزار تو وہ جو پانچ لاکھ والے فون ہیں وہ کتنے کے پڑھ گئے ہیں پانچ لاکھ دو ہزار کے تو فائیو لاکھ ہم لکھیں گے پرچیز میں اور کیریج انورڈ میں ہم دو ہزار ایڈ کر دیں گے اگر آپ دیکھیں سیلز میں سے ریٹرن انورڈ مائنس ہو رہا ہے بلکل ویسے ہی پرچیز میں سے کیا مائنس ہو رہا ہے ریٹرن آوٹورٹ ریٹرن آوٹورٹ جس کا پرانا نام تھا پرچیز ریٹرن اس کا مطلب اگر کوئی فونس فالٹی ہیں جو پراپرلی چل نہیں رہے یا ڈیمیج ہے یا کسی وجہ سے وہ فونس اب واپس کر رہے ہیں اپنے سپلائرز کو کیونکہ ڈپلیکیٹ آگئے ہیں ہمارے پاس دو دو پیس آگئے تو یہ کیا کہلے گا ریٹرن آوٹورٹ تو ریٹرن آوٹورٹ ہم مائنس کیوں کر رہے ہیں کیونکہ یہ فونس ہم نے ریٹرن کر دی ہے کس کو ریٹرن کر دی ہے جی اپنے سپلائر کو آخری چیز ایک اور مائنس کریں گے اور وہ ہے کلوزنگ انونٹری کلوزنگ انونٹری ہم مائنس کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ گوڈز ہیں جو اس سال بکی نہیں ہیں یا دیکھو جب ہم نے ایئر اینڈ ہوا ہمارا لیٹس سپوز تری فرس زمبر دوہدار سولہ تو ایئر اینڈ نے ہم نے دیکھا ہماری دکان میں کتنے فونس رہ گئے وہ فونس جو ہم نے ری سیل کے لئے خریدے تھے لیکن وہ ابھی تک بکے نہیں ہیں بکے نہیں ہیں تو کب بکیں گے جی اگلے سال بکیں گے تو اس سال ہم اس کو چارج نہیں کریں گے کسٹو سیل میں اسی لئے ہم کیا کر دیں گے مائنس کر دیں گے کیا کر دیں گے جی مائنس اور یہ جو کلوزنگ انوینٹری ہے یہ اگلے پیرئیڈ میں جا کے کیا بن جائے گی اوپننگ انوینٹری اور اگلے پیرئیڈ میں یہ ایڈ ہو جائے گا کہاں پہ اوپننگ انوینٹری لیکن اس پیرئیڈ میں ہم اس کو لیس کر دیں گے کیونکہ اس پیرئیڈ میں فون بکے نہیں ہیں اگر بکے نہیں ہے تو انکم سٹیٹمنٹ میں چارج نہیں ہونے چاہیے اب یہ ساری جو ہم نے مستی کی پلس مائنس اوپننگ ایڈ پرچیز ایڈ کیریج انویرڈ لیس ریٹن آوٹ ورد لیس کلوزنگ تو ان سب کا جو فائنل آنسر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے اور وہ کیا کہلے گا کاؤسٹ آس سیل یاد رہے یہ کاؤسٹ آس سیل اوپر لکھنا بھی ضروری ہے ہیڈنگ میں اور یہ دوبارہ یہ جو فائنل آنسر ہے کاؤسٹ آس سیل ہمیں بیچے یہ ہمیں کتنے کے پڑھے تھے نیٹ سیل مائنس کاؤسٹ آس سیل کیا کہلے گا جی گروس پروفیٹ گروس پروفیٹ اس کا مطلب یہ وہ پروفیٹ ہے جو گوڈز بیچنے سے ہم نے کمایا ہے لیکن یہ فائنل پروفیٹ نہیں ہے اسی لئے اس کو گروس کہا جا رہا ہے گروس کا مطلب اس کا مطلب اس میں ابھی کچھ مستی باقی ہے پلس مائنس گروس پروفیٹ میں ہمیں ایک چیز ایٹ کریں گے اور اس کا نام ہے ادھر انکم کیا چیز ہے جی ادھر انکم ادھر انکم کا کیا مطلب ہوتا ہے جی ادھر انکم کا مطلب یہ ہے ہمارا جو مین بزنس ہے گوڈز بیچنا یا خریدنا موبائل فون بیچنا یا خریدنا اس کے علاوہ اگر ہمیں کوئی سائیڈ انکم ہو رہی ہے وہ کیا کہلے گی ادھر انکم اب موبائل فون شاپ میں سائیڈ انکم یہ بھی ہو سکتا ہے ہم نے موبائل فون ریپیئر کیا صحیح ہے نا یا اگر ہم کوئی جو ہے وہ ہم نے ایک پی سیو لگا دیا صحیح ہے نا اور لوگوں کو کالز کروا رہا ہے تو یہ ادھر انکم ہے لیکن جو موسٹ کامن ہوتے ہیں اگزیم کے اندر ادھر انکم اس میں ایک ہوتا ہے رینٹ ریسیف کیا ہوتا ہے جی رینٹ ریسیف ہماری موبائل شاپ ہے اس میں ہم نے ایک جو ہے وہ چھوٹا سا کاؤنٹر کسی کو رینٹ پہ دے دیا اور وہ جو بندہ ہے اس نے فوٹوکاپی مشین لگائی ہوئی ہے تو اس سے جو رینٹ ملنا ہے وہ ہمیں لے کیا ادھر انکم ہے کیونکہ موبائل بیچنے کے علاوہ کوئی انکم ہو رہی ہے رینٹ ریسیف کے نام سے ہوگا اگزیم میں یا کمیشن ریسیف کمیشن ریسیف مطلب ہماری موبائل شاپ ہے سائیڈ میں ہم کوئی جو ہے لیٹ سپوز سٹریٹ ایجنسی کا بھی کام کر رہے ہیں صحیح ہے نا تو اس سے ہمیں کوئی چھوٹا موٹا کمیشن مل جاتا ہے صحیح ویسے تو خیل سٹریٹ ایجنسی کا بزنس اس سے بڑھا ہے آج کل تو یہ کمیشن ریسیف ہو گیا کسی بھی قسم کا ہمیں کوئی کمیشن مل رہا ہے ڈسکاؤنٹ ریسیف موس کامنے ایکزیم میں ڈسکاؤنٹ ریسیف کا یا کمیشن ریسیف ہو الگ الگ لکھیں گے اگر ایک یہ ہے تو ہم یہ ایک لائنگ میں لکھ دیں گے کیا چیز ہمیں لیے ریسیف کوئی بھی چیز ریسیف کے نام سے ہوگی ریسیویبل نہیں ریسیویبل کے نام سے نہیں ریسیف کے نام سے رینٹ ریسیف کمیشن ریسیف یا ڈسکاؤنٹ ریسیف گروس پروفیٹ میں ہم ایڈ کر دیں گے ایڈر انکم صحیح ہے اس کے بعد ایک اور انسر آئے گا اس کا نام لکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے گروس پروفیٹ میں ہم ایڈ کریں گے ایڈر انکم ایک اور انسر آئے گا اس کے بعد ہم مائنس کریں گے سارے ایکسپینسز ایکسپینسز کا مطلب بزنس چلانے کے جتنے بھی خرچے ہمارے وہ اخراجات ہمارے لئے ایکسپینسز کلائیں گے کون کون سے جیسا کہ سیلری ان ویجز سٹاف کو سیلری دے رہے رینٹ ایکسپینسز ہو گیا اب یہ دیکھیں یہاں رینٹ ریسیف تھا یہ ہمارے لئے انکم تھی یہ رینٹ ہمارے لئے کیا ایکسپینس خرچہ ہو رہا ہے انشورنس ایکسپینسز ہیٹ این لائٹ جیسے الیکٹرسٹی ہو گیا سنڈرائی ایکسپینسز کیریج آؤٹورڈ اگر آپ دیکھیں میں نے ہائیلائٹ کیا ہے کیریج ان ویڈ جو ہے وہ آتا ہے کسٹ آس سیل میں اور کیریج آؤٹورڈ جو ہے وہ ایکسپینسز میں آتا ہے کیریج آؤٹورڈ کا کیا مطلب یہ ہے یار مطلب یہ ہے اب وہ جو موبائل فونز ہیں وہ ہم سپلائر سے اپنے پاس تو لیا ہے اپنی دکان تک اب اپنی شپ سے ہم گوڈز کیا کر رہے ہیں ڈیلیور کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ڈیلیور کہاں ڈیلیور کر رہے ہیں جی اپنے کسٹمرز تک ڈیلیور کر رہے ہیں کارن ڈیلیور کر رہے ہیں کسٹومر سے مطلب ہم نے موبائل فون ہمارا ایک دوست ہے وہ کہتا ہے مجھے آئی فون سکس چاہیے میں لینے نہیں آسکتا میرے گھر پہ ڈیلیور کروا دو تو ہم نے اس کے گھر پہ ڈیلیور کر آیا اور ڈیلیور کر آنے میں ہمارا جو خرچہ ہوا وہ کیا کہلائے گا کیریج آؤٹورڈ ہمارے لئے ایکسپینس ہوگی تو انورٹ بھی ہمارے لئے ایکسپینس ہے آؤٹورڈ بھی ایکسپینس سے فرق ہے انورٹ کو ہم کانسٹ و سلا میں شو کرتا ہے کیونکہ اسے ہماری پرچیس کانس بڑھ جاتی ہے اور آؤٹورڈ کو ہم کانسک slash کےشکل کیریج انورٹ ایکزام میرے دوسرے نام سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے کیریج فرام سپلیرز اور کیریج آؤٹورڈ ہو سکتا ہے کیریج ٹو کسٹومرز ایک کسٹومر سے ریلیٹڈ ہے اور ایک جو ہے وہ سپلائر سے اور کیا ہے بھائی ریپیر اینڈ مینٹیننس ایک اور چیز یاد ہے ریٹرن انورٹ کا دوسرا نام ہو سکتا ہے ریٹرن گوڈز فرم کسٹمرز اور ریٹرن آوٹ ورڈ کا دوسرا نام ہو سکتا ہے ریٹرن گوڈز ٹو سپلائرز سہی ہے نا بلکل ایسے ہی کیریج میں بھی سپلائر یا کسٹمر لکھ سکتا ہے ریپیر اینڈ مینٹیننس اور بھی کوئی ایکسپنس ہوتا ہے سارے ایکسپنس کو میں یہاں پہ کیا کروں گا اب یہ جو فائنل آنسر آیا تھا گروس پروفیٹ میں پہلے تو آئیڈ کریں گے ایک چیز آئے گی اس کے بعد ہم مائنس کریں گے ایکسپنس ایکسپنس مائنس کر کے جو فائنل آنسر آئے گا وہ کلائے گا پروفیٹ فور دے یئر یا لوس فور دے یئر پروفیٹ فور دے یئر کب آئے گا جب گروس پروفیٹ پلس آدھر انکم زیادہ ہے اور ایکسپنسز کم ہیں جب فائنل آنسر پوزیٹیو آ رہا ہے تو پروفیٹ فور دے یئر اور یہ جو فائنل آنسر نیگیٹیو آ رہا ہے تو یہ کیا کلائے گا لوس فور دے یئر پرانی ٹرم بھی ہم لکھتے تھے وہ تھا نیک پروفیٹ یا نیک لوس لیکن اب وہ ایکسپٹیبل نہیں ہے نئی ٹرم ہم لکھیں گے پروفیٹ فور دے یا لوس فور دے تو یہ ہو گیا جی ہمارا انکم سٹیٹمنٹ